ملک کے اوپر ڈراؤن حملہ آپ سے کہوں گا شباز شیف صاحب زندگی بڑی مختصر ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور معاشی قتل عام کوئی اور نہیں کر رہا آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری حکومت کے ساتھ مل کر ہماری عوام کا جانب قتل عام کر رہا ہے ہمارے چولے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں آپ دیکھیں بجلی کی قیمہ جنہوں نے بڑھا گیا پچاس روپے سے اوپر چلا گیا یونٹ اب پٹرول ہیں انہوں نے بڑھا دیا بیس روپے مجھے بتائیں کہ ہمارے لئے یہ ذرائع عام درفت ہیں اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں آتی یہ کیوں اس سے ہم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ عوام کا خون پی پی کر اپنے جو ہے تجوریوں بھر رہے ہیں اور اپنے جو بینک میلس میں اضافہ کر رہے ہیں تیس چالیس ہزار پہ تنہا لینے والے ہیں اور ہمارے اوپر پھر بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے ہم اپنی روٹی پوری کریں کہ ہم اپنا پٹرول پورا کر کے ہم اپنا دفتروں میں اپنے کام کے لئے ہیں ہماری حکومت سے ترخواست ہے کہ خدارہ خدارہ ہم غریبوں پہ رحم کیا جائے اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آئے گا یہ خالی پٹرول انہوں نے مہنگا نہیں کیا پہلے انہوں نے بجلی مہنگی کی سارے سات فیصد بجلی مہنگی ہو گئی اس کے بعد اب انہوں نے پٹرول مہنگا کر دیا ہمیں عوام سے بہت امید تھی کہ جاتے جاتے یہ عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے گئے لیکن جاتے جاتے یہ پٹرول کا بم الٹا عوام پہ گرا گئی حکومت پی ڈی ایم کی جاتے جاتے چار ہی ایک اگلے الیکشن میں ان کو دوبارہ منتقب نہ کیا جائے پٹرول بھرانے کی وجہ سے جو معاشی بھران ایک دفعہ پھر جنم لے گا اس سے آگے بھیجلی کے بل لوگوں کو بھر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پٹرول کہاں سے اتنا مہنگا جی ناظرین اب یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ حکومت نے آج جو فیصلہ کیا اور پٹرول کی قیمتوں میں اور ڈیزل کی قیمتوں میں بیس بیس روپے تک اضافہ کر دیا اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے جاتے جاتے پٹرول اور ڈیزل مہنگے کرنے کا خطرناک فیصلہ کیوں کیا مجھے یاد آ رہا ہے جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ طریقہ ادم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے اور حکومت ختم ہونے والی ہے تو اس وقت ایک بڑا فیصلہ کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ ایک سو ستر روپے سے سفارش کی گئی تھی کہ پٹرول کی قیمت ایک سو نوی روپے کر دی جائے لیکن اس وقت کی حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک سو ستر کی بجائے ایک سو پچاس روپے پر پٹرول لے گئے تھے اور آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ جناب ڈیڑھ سور پیدا لیٹر پٹرول سی اور اب جب حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دن گینے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ تاریخ کی رات کو جب حکومت کی آئینی مدد پوری ہوگی تو اس سے اٹھالیس گھنٹے پہلے دو دن پہلے نو یا دس تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے آٹھ نو دس دن ہی باقی ہیں اور ان دس دنوں میں کے لیے حکومت نے اس سے پہلے جو بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بیس بیس روپے کا اضافہ کر دیا ہے حکومت کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا اس سے پہلے عوام کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب روس سے پٹرول آ رہا ہے اب الیکشن ہونے والے ہیں اب حکومت جو ہے اپنی نیک نامی کرنا چاہے گی اور پٹرول کی قیمت میں مزید کمی کی جائے گی لیکن یہ مزید کمی جو ہے ایک طرف رہ گی اور عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ کو بنیاد بنا کر اس وقت پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا مسلم لگ نون کو عام آدمی کی نرازی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا الیکشن میں جانا ہی نہیں ہے اور کیا اس سے اگلے سوال ایک طرف تو ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کانسل آف کومن انٹرسٹ کا اب اجلاس ہونے والا ہے اس میں مردم شماری کا ایشو آئے گا پتہ نہیں منظور ہوتی ہے نہیں منظور ہوتی لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید نئی مردم شماری کے مطالبے کی بنیاد پر اندخابات ملتوی کر دیے جائیں اور وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں کتنی تاخیر کا شکار ہوں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا عساق ڈار صاحب کی طرف اور عساق ڈار صاحب برملا کہہ رہے تھے کہ میں نے جو اضافہ کیا ہے میں نے وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری سے کیا ہے جب وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری آگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو ڈر نہیں ہے آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ نے انتخابات میں جانا ہے اور آپ نے انتخابات میں جا کے عوام سے ووٹ لینے ہیں جاتے جاتے یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر باتیں کی جاری ہیں وہ یہی ہیں کہ مہنگائی کی جلتی آگ پر تیل چھڑک دیا گیا ہے پیٹرول بم چلا دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سستی شورت کی بجائے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا ہے ملکی معیشت کے لیے کیا ہے اب اس پر سراج الحق سک جو جماعت صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے امیر ہیں انہوں نے بھی ایک دوڑا زبردست مطالبہ کر دی انہوں نے کہا جی کہ پیٹرول جو ہے وہ سو روپے سستہ کر دیا جائے پر لٹر مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ جو چاہے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پیٹرول بلکل مفت کر دیا جائے لیکن سوال یہ کہ کیسے کیا اس وقت صورتحال ہے کیا پاکستان جو ہے اس وقت افورڈ کر سکتا تھا اور جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ سیاستدانوں کی حکمرانوں کی تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یار یہ تو بڑے کائیاں لوگ ہیں بڑے اشیار لوگ ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات جو یہ خود کہتے ہیں ہم تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اب ان تجربہ کار لوگوں نے یہ رسک کیوں لیا اس کو کوئی بقائدہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تجربہ کار لوگ جو ہیں انہوں نے یہ جو ایک پیٹرول بم کی بات کی جاری ہے جو ڈرون پھیکنے کی بات کی جاری ہے جو یہ بات کی جاری ہے کہ جناب تباہی پھیر دی گئی غریب آدمی کی ایسی تیسی کر دی اور یہ آخری یادیں جو ہیں یہ کوئی اچھی نہیں ہوں گی اور اس سے پہلے بجلی کی قیمت میں بھی ساڑھے سات رپے یونٹ تک اضافہ کیا گیا یعنی کہ ہر وہ بندہ جو جس کے گھر میں ایک آدیسی ہے اس کا جو اضافہ ہوگا ساڑھے سات رپے تک ہوگا تو یہ ایک طرف آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ ابھی سال پہلے جو یونٹ سولہ رپے کی بنیادی قیمت پر ہوتا ہے وہ یونٹ انتیس رپے تیس رپے کی بنیادی یونٹ پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد ابھی اضافہ ہوگا بیچ میں ٹیکسیس کا بجلی آپ مہنگی کر دیتے ہیں پیٹرول آپ مہنگا کر دیتے ہیں ہر چیز کی قیمتیں اس کے بعد بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے اور ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہم بڑے تجربہکار لوگ ہیں ہم سیاست بچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ریاست بچانے کی بات کر رہے ہیں بات ایک طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ معیشت کو بچائیں گے تو پھر ہی غریب بچے گا لیکن غریب کہتا ہے میں تو اب بھی نہیں بچ رہا میں کیا کروں یہ کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور میرے ساتھ یہاں پر جو پینلس موجود ہیں بہت ہی مشکور ہوں سینئر تجزیہ کار ہیں ڈکٹر سعید رائی صاحب سابق رکون پنجاب اسمبلی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز پر موجود ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ بھی بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر خواجہ عاطف احمد موجود ہیں آپ سیکٹر انفرمیشن ہیں پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کے اور جب بھی پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جو کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ان سے ہی سمجھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے کتنی قیمت بڑھ گی کتنی کام ہونی ہے ریشن پیٹرول آنے کی بات ہو رہی تھی وہاں سے پیٹرول آنا تھا پتہ نہیں وہ کون سا پیٹرول آ گیا کدھر چلا گیا یہ ساری باتیں ان کے پاس خبریں موجود ہوتی ہیں خواجہ صاحب کو بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ بلکل ہی آپ کہیں کہ گرم دم جستجو اور گرم دم گفتگو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اویس احمد بھٹی صاحب سینئر لائرز بھی ہیں انصاف لائرز فورم سے بھی تعلق ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بھی امرسہ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کی طرف بھی چلیں گے وہ بھی اس وقت جو ہے میرا خیال ہے عوام کے انہی جذبات کی ترجمانی کریں گے جو بھی تھوڑی در پہلے آپ نے سنا اور میرا خیال ہے شاید اس سے بھی بڑھ کر کریں لیکن سب سے پہلے ڈکٹر سعید الائیس صاحب یہ تجربے کار لوگ یہ ہوشیار لوگ یہ کائیاں لوگ دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ تجربہ کار لوگ ہیں بڑے پرانے لوگ ہیں تو یقین ان کو ان کی مجبوری ہوگی کوئی دباؤ ہوگا کوئی عالمی معاہدہ ہوگا جس کے دباؤ میں آ کر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ نے دو سوال کی ہیں ایک تو یہ کہ پرائیس بڑھائی گئی ہے جس کی مضمت سب لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کریں گے میں بھی کر رہا ہوں ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کیا خاص آدمی بھی پس جاتے ہیں لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو پیٹرول قیمت بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے کیونکہ انڈیا میں بھی کل آٹھ روپے لٹر بڑھا ہے اور یہ جو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جہاں پہ اس کا مطلب ہے انڈیا کے اگر روپے کے ساتھ دیکھا جائے مواصنہ کیا جائے تو قریب بڑھائی روپے کے قریب بنتا ہے تو ہم نے بھی اتنا ہی بڑھا دیا انڈیا میں بھی اتنا ہی بڑھا ہے میں اگزیکلی صرف اسٹی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم اس فیصلے کی مضمت کر رہے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات جانا بھی ضروری ہیں دیکھیں جو پاکستان میں اگرہ جب سے بنی ہے ایک اتھارٹی بن گئی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ پیٹرول کی پرائس کیا ہوگی کم ہوگی زیادہ ہوگی پھر وہ ایک سمری بھیتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی وہ روس سے تیل آنا تھا افلان جگہ سے آنا تھا تو یہ روس سے تیل آنا باہر سے تیل آنا ایسی جیسے ایک زمانے میں امریکن ساتھوہ بیڑا آنا تھا نا جو کبھی نہیں آیا تو یہ وہی کہانی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کچھ حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اگرہ کے بعد جو دمیسٹک اور انٹرنیشنل کروڈ آل کی پرائس ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے پھر ہمارے کرنسی ایک چینج ہے جو ڈالر کا ریٹ آپ دیکھیں پھر بڑھا ہے روپیہ کے مقابلے میں روپیہ کمزور ہوا ہے ڈالر بڑھ گیا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز اور لیوائز جو گورنمنٹ لگاتی ہے اس کی ایک ریشو ہوتی ہے تو کم اچھا اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹیشن ہے ڈسٹریبیوشن ہے تو یہ پانچ آٹھ دس مختلف عامل ہیں جس کے بارے میں آتف صاحب بہتر رائے دے دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان تمام مراحل کے باوجود بھی حکومت کو تمام ٹیکسز بڑھانے کے ساتھ ساتھ صرف جو پیٹرول ہے اور بجلی ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ الیکشن ہے آگے اس سے ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ تو الیکشن بھی میرا خیال کہیں دور کی کہانی ہے جو ابھی مجھے قریب ہوتی نظر نہیں آ رہی اس پہ تو خراب اچھا پھر درنے کی ضرورت ہی نہیں آپ پارٹی کو میرا خیال میں شاید یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں ذہنی طور پر شاید یہ قبول کر لیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوگا یا سال ڈیڑھ سال کے بعد ہوگا تو میرا خیالہ بہت سی چیزیں اندر پک رہی ہیں جو جو بات کی جاری کہ الیکشن قریب آنے پر یہ سارا کچھ کیا گیا اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے تب ہی کر رہے ہیں نا وہ ڈر نہیں رہے آپ اور میں ڈر رہے ہیں تو کونہ کو وجہ تو ہوگی جو جو ان کے علم میں ہوگی یا ان کا خیال ہے کہ شاید الیکشن ابھی دور ہیں یا انہیں کوئی پیغام دیا گیا ہوگا یا خود سمجھ گیا ہوں گے یا خود چاہ رہے ہوں گے برحال میری رائے یہ ہے کہ یہ فیصلے اگر الیکشن میں نوے دن میں ہونے ہیں پھر تو یہ فیصلے نہیں ہو سکتے لیکن اگر یہ الیکشن نہیں ہونے تو پھر جو مرضی فیصلے کرتے رہے ہیں آپ اور اگر نوے دن میں ہونے ہیں تو پھر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ اور میں نے سنائے کہ اس فیصلے کے اوپر پوری رات جو ہے بیسو تمیس ہوتی رہی آپ اس میں لڑائی جگڑے ہوتے رہے اور جو کرنا تھا اگر آپ نے صبح یہ کام کرنا تھا ہے کہ آج ایک اور بات انہوں نے کہی حساق ڈار صاحب نے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروف کی ہے جہاں تو یقینا پرائم منسٹر صاحب نے اپروف کی ہے لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اقتصادی پولیسیز ہیں جو ایکانومی ہیں اس میں تو جو کنٹرول حساق ڈار صاحب کے پاس ہیں صحیح جب ان کو لائے گیا تھا تو انہیں اس شرط پر لائے گیا تھا کہ تمام اختیارات انہیں حاصل ہوں گے اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو چاہے نہیں مجھے بات بتائیں یہ نواز شریف سے بھی تو منظوری نہیں لی گئی یا میاں صاحب بڑے میاں صاحب نراز ہیں آج تو انہوں نے صرف شہباز شریف صاحب کا نام لی ہے اچھا میرا خلال وہاں تھا کیونکہ اب بعد میں خبر آ جاتی ہے کہ میاں نواز شریف نراز ہو گئے اور وہ کرسی سے اٹھ کر چلے گے اس کی سبھی خبر لیاتی ہے نہیں لیکن کرنے ہے کوئی سیاست کرنی ہے کوئی بات کرنی ہے کوئی اپنی پی ڈی ایم سے یا پیپلز پارٹی سے باتیں کرنی ہے نہیں وہ ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ میاں صاحب نراز ہوگے کرسی سے اٹھ کے چلے گئے تھے یقیناً وہ تو کئی دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ نہیں ہوا اچھا بارہا ہوا ہے کئی دفعہ اٹھ کے چلے گئے اٹھ کے چلے گئے نرازی کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنا ڈس پلیئر کنوے بھی کیا اور ابھی جب وہ سعودی عرب گئے تھے ساگڈار صاحب ہر دفعہ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں کبھی وہ ڈالر اکاؤنٹ مجمد کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں میرا حال میں ہاں نے کہا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب تو خود بہتر دے سکتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے لیکن میرا یہ خیال ہے جو پہلے خائد صاحب نے بات کی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ساگڈار صاحب نے بہت رسے سے الیکشن نہیں لڑا اچھا بہت بیس سال پہلے لڑا تھا تو ابھی وہ ایک سینیٹر ہوتے ہیں یا حکومت کے اہم فرد ہیں تو وہ شاید جو پبلک کی آواز ہے یا لوگ کی جو بدعائیں یا چیخیں یا رونا ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا اچھا ڈریکٹ نہیں پہنچتا نا ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ سینیٹر بھی اسی صورت میں بنیں گے کہ اگر آپ کے ایم پی اے بنیں گے اور اگر ایم پی اے نہ بنیں تو پھر سینیٹر بھی نہیں بنیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ساگڈار صاحب دیکھیں وہ اپنے ہر فیصلے کو اس کی توجہی پیش کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آدمی اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرتا ہے یقیناً وہ تنقید نہیں سنے گا آپ کے اور میرے پروگرام کرنے سے رونے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا بڑے بڑے مصیبت بھنجھے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ سوچ کیا رہے ہیں سمجھ کیا رہے ہیں میں اصل میں خواجہ عاطف احمد ورسلہ جہاں پر موجود ہے خواجہ صاحب نے اصل میں بڑی ٹیکنیکل بات کرنی اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنی میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آگڈار صاحب آپ کو پی ٹی آئی کیس طرح دیکھ رہی ہے کیس طرح سوچ رہی ہے آپ کے بارے میں آب احمد بٹی صاحب اس آگڈار صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن میں تو خوشی کا دن آپ کے لئے کومن مین ہے اس کی طرف سے بلیک ڈے ہے اور آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان لوگی پالیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ جب فینیس منسٹر آتے ہیں تو اپنے ہی فینیس منسٹر کی جو بنائیوی پالیسیز ہیں ان کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے آج انہوں نے ایک اپنے ہی فینیس منسٹر کو جن کی جگہ وہ ریپلیسمنٹ آئی تھی آج ان کی باتوں کو جو بعد میں وہ دبے الفاظ میں مفتا اسماعیل صاحب مختلف میٹنگز میں مختلف ٹاک شوز کے اندر کرتے ہوتے تھے کہ یہ جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق اور ہوگا اور ان کی بات سچ ہوئی سچ ثابت ہوئی اور اس حاگڈار صاحب نے اس معیشت کا اس غریب کا اس کومن مین کا آج اس لہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ایک بندے کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایک کومن مین کو ایک پر بجلی ایک ہفتے کے اندر آٹھ روپے بڑھا دی گئی گیس کی آج قیمتیں بڑی ہیں گیس جو ایک پہلے جس کے کونیکشن گورنمنٹ جو پچھلے ڈیٹھ دو سال سے نہیں دے رہی اور جو ایک گیس ملتی ہے لوگوں کو سلیڈرز میں گیس ملتی ہے لپی جی ملتی ہے اس کی قیمتہ تیس روپے کے جی وہ بڑھا دی گئی پیٹرول ایک عام آدمی جو یوز کرتا ہے ایک بائیک کر یوز کرتا ہے ایک بندہ آفیس جانے کے لیے یوز کرتا ہے اس کی جیب پہ جتنا آج بوش ڈال دیا گیا یہ اسحاگ ڈار صاحب جو ایک اشرافیہ ہے اس ملکے وہ نہیں جان سکتے یہ ایک عام آدمی جان سکتا ہے اس ملک کے اندر اگر آج پیٹرول بڑھا ہے تو کل آپ دیکھئے گا ایک بندہ جو فیملی جو سبزی لیتی ہے ایک جو چیزیں جو گھر کی اس حاگ ڈار ان کے صاحب زیادہ بلینئرز ہیں ان کو کیا لگے میرے جیسے بندے کو ایک عام آدمی کو ایک ریڈی بان کو دار صاحب تو کہتے ہیں میں تو داتا صاحب کا ملنگ ہوں دیکھئے بلکل وہ ملنگ داتا صاحب کے اور یوں ہے یوں ہے یوں کے اندر بھی یہ ملنگ ہیں وہاں پہ بھی ملنگ ہیں یہ بہت بڑے ان کی تو بڑی عربوں کھربوں کی بلڈنگز ہیں ان کے مالز ہیں ان کو کیا لگے وہ یہاں پہ آکے روب دہار لیتے ہیں ملنگ کا اور ہر محرم دسویں محرم کے اوپر جا کے داتا صاحب کے اوپر ایک چادر چڑھاتے وہاں پہ وہ داتا صاحب کو غسل دیتے اور الحمدللہ وہ بڑے پاک باز ہیں اس طرح کی تو شو بازیاں پرائیم منسٹر پاکستان بھی پاکستان بھی کرتے رہے اور یہاں پہ لکشمی چلے جاتے تھے وہ وہاں پہ بوڑ پہ لیتے تھے جس طرح کیا ابھی جو سپورٹس منسٹر نے ہمارے وہاں پہ ریاض نے بھی کیا یہ شو بازیاں کی یہ تو وہ لوگ ہیں یہ اسحاق دار صاحب کے غسل دینے سے یہ قوم کا غصہ قوم کی غربت قوم کی مہنگائی یہ پیٹرول کی پرائیسز کم نہیں ہوں گی یہ پالیسیز سے کم ہوں گی اگر کوئی مسئیبت ہوگی تو انہوں نے بڑھایا ہوگا دیکھیں آپ نے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کوئی مشکل ہوگی میں مانتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں سعید علیہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی معاہدہ کر کے گئے ہوں گے نا آپ لوگ دیکھیں معاہدہ ہمارے تو ڈیٹھ سال اس کا مطلب ہے ابھی بھی پی ٹی کی گورنمنٹ ہے جو پی ٹی موہدے تو وہی ہیں دیکھیں کانٹینیو آئی ای ایم ایف جو ہے ابھی پسٹے دنہ ہی آپ ان کی گورنمنٹ نے سہاگ دار ایک معاہدہ کیا آپ جو ساتھ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تو ایشو ہوگا اور ساتھ میں آپ اگزیمپل کوٹ کہہ رہے تھے انڈیا کی نجم بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس ملک کے ساتھ ہمیں نہ آپ کمپیریزن کرے جس کی زرادہ آج دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے جس کے صرف ایک گجرات شہر کے اندر گجرات شہر ہمارے سے کتنا دور ہے جس کے گجرات شہر کے اندر سوری انڈیا گجرات کی بات کروں یہ لاہور والا گجرات تو سو سواس جی جی وہ تو آپ کو بھی میں اس کی بات کیا کروں میں بات کروں انڈیا گجرات کی جس کا کمپیریزن پاکستان اور انڈیا کی جو اور ان کی بہادری کو اسلام اس صدر کی اور ان کی ڈیٹرمنیشن کو اسلام کہ وہ جس طرح کھڑے ہیں اور ان کا دیکھیں وہ اچھے چلے باپا تھا ٹاپک میں بات ٹاپک پہ آتا ہوں آپ بات کرے تھے کمپیریزن پاکستان اور انڈیا کی آپ گجرات کی میں ایکزیمپل کوٹ کروں گا گجرات کے اندر آج چھے سو بلین ڈالر کا پروڈیکٹ آ رہا ہے گفت نام جو گجرات انڈرنیشنل جو وہ سوری فینینشل اور ٹیکنالوجی پروڈیکٹ ہے ان کا وہ دنیا بھر سے چھے سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ ماں پہ جا رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں انڈیا اچھا لگنے لگ پڑا ہے انڈیا اچھا اس لیے مجھے لگ رہے ہیں آپ بات کریں کہ وہاں پہ آٹھ روپے بڑا ہے اور یہاں پہ آپ اس کی ان چیزوں کی بھی بات کریں کہ انڈیا کے اندر آٹھ روپے بڑا ہے تو انڈیا کے اندر جو ان کی انڈیا آٹھ روپے ہمارے بھی بات کریں آپ آپ ان کے دیکھیں بجھے بند ہوگی ہوگی لیکن ان کی ایکزیمپل اس وقت کوٹ کریں آپ اچھا اس وقت ایکزیمپل کوٹ کریں جب ہم ان کے برابر کھڑے ہوں ہم ان کے برابر نہیں ہیں یہ روک نہیں نے ایسے نہ کریں وہ حکومت کی بغادر میں انڈیا کی طرح ہے جو ان کی اچھے کام ہے وہ اچھے کام ضرور ہمیں ان کو تعریف کرنی چاہیے آپ اگر اچھے نہیں وہ وہاں پہ جو منی پر میں جو کچھ اور ہے اس کی بھی مضمت کرنی چاہیے وہاں پر جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا اس کی بھی مضمت کرنی چاہیے وہ مضمت ہے اور مضمت کرنی چاہیے اس کو کوئی اور بات تھی میں خلاف اس پیس سے نہیں نہیں اچھا پیسے آپ اندر اندر سے پیارے لاغ رہے ہوں گے اندر اندر سے آپ کو پیارے لاغ رہے ہوں گے وہ کس لیے جی مجھے کیوں پیارے لاغ رہے ہوں گے ان کو تو آج پوری قوم جس طرح دعائے دے رہی ہے بددعاؤں کی شکل میں تو دھڑن تکتا ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی تو دیکھیں اس راکٹنگ انفلیشن کے در ہمیں کسی کے لیے بددعائیں کسی کے لیے دعائیں ہماری پی ٹی آئی کو یہ بلکل نہیں ہے ہم تو چھ بینے سات مینے پہلے بھی وہاں کھڑے جہاں پہ آج کھڑے ہیں ہم تو الیکشن دوسوقت بھی چاہتے تھے اور آج انہوں نے اپنے پر خود کل ہاری سیاسی موقف سارا اپنی جگہ پہ آ گیا ناظرین میں ہمیں جانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ فیصلہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے باقی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دس دن کے بعد حکومت نے رخصت ہو جانا ہے اور اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک سیاسی خودکشی کیوں کی جا رہی ہے اس قسم کا ریفرنس کیوں بنایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے لوگ کچھ دنوں بعد بھول جائیں اس اضافے کو بھول جائیں لیکن جب بھی پٹرول ڈلوانے کیلئے جائیں گے اور پونے تین سور پر اگر لٹر ڈلوائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ یاد آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر دفعہ پیسے دیتے ہوئے چیخیں نکلیں گی ایک مشکل فیصلہ کیا کیوں کیا گیا صورتیال ہے کیا خواجہ آتیف ہے میں جو کہ پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کے سیکرین انفرمیشن ہے خواجہ صاحب یہ ہوا کیا ہے یہ گورنمنٹ جو فیصلہ کیا ہے یہ جو بم گرا گیا یہ پیٹرول بم یہ کیوں گرا ہے پہلے جی نجم صاحب آن آ لائٹر نوڈ کہ وہ ملنگ کی ابھی بات ہوئی تھی ہاں جی جس طرح کہ ڈار سا ملنگ ہے اللہم یا سارے پاکستان تو اس طرح کا ملنگ نہ دے تو ہمارے حالات ستر جائیں وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ سادانوں کی سوادہ نال سانے ملائی آن دے ہو تو کچھ ساد بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہوگی جی دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ پیورلی ایک پروفیشنل ڈیسیشن ہے اچھا اور اس میں اوگرہ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قصور اوگرہ کا ہے اچھا اگر اوگرہ اپنی آثورٹی کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتا چیئرمن سب چاہیے کہ وہ رزائن کریں اور گھر جائیں یہ انہوں نے سپیس دی ہے اور یہ پلیٹیکل ڈیسیشن میکنگ اس میں شروع ہو گئی ہے فنانس منسٹر کا اور پرائیمنسٹر کا پیٹرول کی پرائس کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں بلکل کوئی تعلق نہیں ہے ان کا یہ پیورلی پروفیشنل جو یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے مارکٹ میں بڑا ہے بڑھا دیں مارکٹ میں کم ہوئے کم کر دیں ساری رات ان لوگوں نے یقین کریں کہ ساری رات ہم لوگ نہیں سو سکے ڈیلر بچارے وہ پریشان پھیر رہے ہیں اس کے بعد صبح آپ لوگوں نے پیٹرول بیچنا بند کر دیا تھا لوگوں کو دینی لے نہیں جی ٹوٹل ڈرائی ہو گیا میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں نا دیکھیں ہماری ریٹ آف ڈا گورنمنٹ پہلے اس پہ آ جائیں پہلے اس پہ پہلے اس پہ اچھا اب ایک تو یہ ہوا ہے کہ جی پچھلے دو ماہ میں اپنا اس وقت ہائیسٹ جو اس کی ہے بیرل کرو ڈائل جو ہے ہمارا وہ ایٹی فائی پوائنٹ ففٹی کے قریب چلا گیا اچھا ٹھیک ہے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا جیسے ڈاک صاحب نے ابھی فرمایا کہ ڈالر کا اور روپی کا جو ہے ڈیفرنس ایک وہ بھی آ گیا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کو اصل میں اب ہم چلیں گے ہیں مکمل طور پہ آئی ایم ایف کے کنٹرول کے اندر اچھا اب جب آپ پچاس پچاس روپے لے بھی لیں گے ٹھیک ہے اور ٹیکسز لیں گے ساٹھ ستر روپے یا سی روپے آپ پر لیٹر کے اوپر ٹیکسز کی مرد میں لے رہے ہیں اس کے بعد ریفائنری کو آپ نے مارجن دینا ہے اس کے بعد آپ نے او ایم سی کو مارجن دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیلرز کو مارجن دینا ہے آپ لوگوں نے ابھی حکومت کے اوپر گھٹا اس کی گردن پر گھٹا رکھ کے اپنا بھی مارجن بڑھوایا ہے نا جی ہم نے تو جو ہم تو ابھی پچھلا رونا رو رہے تھے تو گورنمنٹ نے ساڑھے ساتھ روپے یونٹ جو ہے جو پچھلی قواص تھی ہماری جو ہم نے کیلکولیشنز کی ہوئی تھی ابھی ہم اس پہ بیعث کر رہے تھے تو ساڑھے ساتھ روپے بجلی کا اور توفہ دے دی ہے ان کو انہوں نے ہمیں تو اس میں ہمارے پاس تو اب کاروبار کرنے کے لیے پھر وہی سٹیج آ رہی ہے اس پر بھی دوبارہ آئیں گے اس پر بھی بعد میں آگے سب سے پہلے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی جو ہے وہ پچاسی ڈالر سے بھی اوپر چلی گئی قیمت تو اس کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے ہوا سارا کچھ سارا کچھ ساری لیکن یہ مطالبہ بہت دلچسپ ہے مطالبہ بہت دلچسپ ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ جماعی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی امیر کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت سور پہ کم کر دی جائے ابھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو پچاسی ڈالر پہ کروڈ آئل کی پرائس چلی گئی ہے تو یہ کیسے کام ہوگا سراج علاق صاحب جو کہ جماعی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی امیر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کے مطالبے کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں لیکن ہوگا کیسے سراج صاحب کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم سراج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ قیمت کم کرو اور اس حکومت نے اضافہ کیا صحیح اس طرح یہ اضافہ کر سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے تو کمی بھی کر سکتی ہے جب اس حکومت نے خود اعلان کیا تک کہ ہمارے کارنامہ ہے کہ ہم نے سستا تیل رشیہ سے لیا ہے اور بس پہنچ رہا ہے میں کہتا ہوں دیکھئے آپ ہر چیز پر نظر ثانی کریں اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں ملک میں کرپشن کو کنٹرول کر لیں اور اس پیسے کو بچا کر آپ اگر بین الافانی طور پر کوئی چیز مہنگا بھی لیتے ہیں تو اسی پیسے سے آپ سب سے دے کر عوام کو سہولت دے ساری دنیا کے علاقے ریاست یہی کام کرتی ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر آپ پچاس روپیہ بڑھا سکتے ہیں تو پچاس روپیہ کم بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مطالبہ تو میرا اس وقت تھا کہ اس میں تو ایک سال گزر گیا ہے اس وقت پرائیس ایسی نہیں تھی جس طرح اس وقت ہے لیکن موجودہ حکومت میں خود اعلان نہیں کیا تھا ننگائی کے خلاف جلسے نہیں کیا تھا درنگین نہیں دیئے اب اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے یہ دوئے ہی کام کر رہے ہیں جو پرانی حکومتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریالیسٹک بنیاد پر سلیمی آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ قیمت کم ہو سکتی ہے اس وقت میں کوئی افثانہ بیان تو نہیں کر رہا ہوں پیارے بھائی میں بلکل سمجھتا ہوں کہ سو روپیہ پرائیس میں کم ہی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے باقی اخراجات کو کم کر کے عوام کو سب سے بھی دے 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 اور باہر سے جس قیمت پر آپ لاتے ہیں اگر آپ اسی قیمت پر قوم کو دے دے میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے صحیح اچھا ایک اور بات کی جاری ہے کہ حکومت نے یہ اس وقت فیصلہ کیا جب اس کے جانے میں صرف دس دن رہ گئے ہیں کوئی بھی حکومت یہ تو کہتے ہیں ہم تجربے کار لوگ ہیں ہم بڑے سمجھدار اور کائیاں اور اشیار لوگ ہیں کوئی بھی حکومت جانے سے پہلے دس دن پہلے یہ فیصلہ کرے اس کے بعد اس نے انتخابات میں جانا ہو تو کیا اس سے سامنے ہی ایک سوال یہ نشان یہ بھی نہیں آ گیا کہ پتہ نہیں انہوں نے انتخابات میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جاتے وقت وہ چوری چلا دے لوگوں کو زبہ کرے لوگوں کے حق جے وہ پرشتر اڑا کے ڈالے لوگوں کو رولائیں اور لوگوں کے بددوائیں لے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اتنی مجبور ہے اور اتنی غلام ہے کہ جو وہاں سے اڈر آتا ہے اس کو ایس ایس ناپس کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ حکومت اسی بات یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کا یہ خیال ہو کہ جلدی الیکشن نہیں ہونے والا ہے اور انہوں نے بین اللہ فامی طور پر یہ تریہ کیا ہے کمنسنن کی ہے کہ ہمیں موقع دے دے ہم یہ کام کر کے آپ کے بہترین غلام ہونے کا ثبوت دے رہتے ہیں تو ایک اور چانس ہمیں دے دے اس لئے کہ تو غیر مقبول فیصلہ ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے صحیح صحیح تو آپ حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے عللت عللے ختم کرے کرپشن ختم کرے اس سے جتنی بچہ تو وہ عوام کو ریلیف دینے پر لگا دے کیونکہ اس وقت کل ہی سینٹ میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمارے ملک میں پانچ سو ارب روپیات بجلی کی چوری ہے تو اگر آپ پانچ سو ارب کی چوری وہ کر لے کنٹرول کر لے تو آپ کو پھر سات روپے بجلی کی قیمت میں اضافے کرنے کے ضرورت ہی نہیں رہی گی لیکن اگر آپ چوری کی اجازت بھی دیتے ہیں اور اس کا حل یہی ہے کہ چلے اور ٹیکس بڑھا لو اور اور قیمت بڑھا لو صحیح اچھا بلکل آخر میں اگر اسی صورتحال میں پی ڈی ایم اور پیپلس پارٹی الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ریزلٹ کیا نظر آ رہا ہے سراج صاحب میرے خیال میں اس خواب میں یہ لوگ مفتلا ہے اس لیے دو قدم آگے بڑھتی ہیں یہ حکومت چار قدم پیچھے ہٹتی ہے سروے کرتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں اور عوام اس کا اس طرح استقبال کریں گے کہ ان کو دن کے وقت سارے نظر آئیں گے صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ سراج علاق صاحب امیر جمان سلام پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل ممکن ہے آپ بجلی کی قیمت جو ہے کم کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے پانچ سو عرب کی چوری روک لیں کریپشن روکیں اور اس طرح سے ختم کر لیں انہوں نے کہا میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا حقائق پہ بات کروں باقی اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دوریک ناظرین بات کریں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے اور اس پر سخت اوامی ردے عمل اپنی جگہ پر موجود ہے یہاں پر ڈاکڈر سعید رائی صاحب ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں ویسیمت بٹی صاحب بھی موجود اور پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے سیکرٹری انفرمیشن خواجہ آتیف امن بھی ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں میں ان کا مشکور انہوں تمام دوستوں کا یہاں پر آنے کے لیے لیکن اساقڈر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ہے کیا اور اساقڈر صاحب کا کوئی دوست ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے نائم میر صاحب جو کہ چیئرمن ہیں سپریم کنسل آل پاکستان انجمن تاجران کے اور بڑا زور شور سے پریس کانفرنسیں کر کے کہتے رہے ہیں کہ جناب اساقڈر صاحب کو نگران وزیراعظم بنا دیں ویڈیو بیان جاری ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں یہ ان کے دوست نے کیا کیا ایک دوست ہی دوست کی بات کی وضاحت کر سکتا ہے نائم میر صاحب کی طرف چلتے ہیں ہمارسل ٹیلی فن لائم پر موجود ہیں نائم صاحب السلام علیکم علیکم السلام نائم صاحب یہ آپ کے دوست نے کیا کیا آپ تو نگران وزیراعظم بنوانے جا رہے تھے انہوں نے بطور وزیر خزانہ ہی کو لڑھا چلا دیا اچھا خاصا نجم علیکم صاحب آتی ہے کہ یہ دو چلیں ایک عوامی ردعمل ہے اس پر آنا ہی آنا ہے پاکستان غریب ملک ہے ساٹھ ستر فیصد لوگ جو ہیں اگر ساٹھ فیصد ہے تو اب اور مہنگائی ہوگی تو ستر فیصد بھی ہو جائیں گے جو خطہ غربت سے نیچے جنگی گزار رہے ہیں یہاں پر ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہے کسات بزاری یہاں پر اپنا آپ کی ادھار کی معیشت ہے مانگے تانگے کی رزمگی ہے اس میں کیا تفسرہ کیا جائے کہ حکومت جو ہے وہ وسائل کہاں سے لے کر آئے آئی ایم ایف آئی ایم ایف میں لکیریں نکلوا دیں آپ کی اور آپ نے آئی ایم ایف سے جس طرح معاہدہ کیا ہے وہ بھی ایک بڑا آپ دیکھیں کہ کوئی باوقار طریقہ تو نہیں ہے کہ پرائم میسٹر وہ خود آئی ایم ایف کے ساتھ براہ راست بات کرنی پڑی یعنی وہ وزارت خزانہ اور ہماری جو انسٹویشنل کپیسٹی ہے اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ اس کو بھی ریمان رہے تو اب اس صورتحال کے اندر مجھے بتا دیں آپ کہ جی قربانی جو ہے وہ پھر دوبارہ عوام سے دی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ جو عمراء اور اشرافی ہیں نا اب ان پر جو ہے وہ قدرن لگنی چاہیے بہت سیدھی ساری بات کی ہے اور اس کے لیے جو ہے اب فیصلیں ہوں گے وہ جو حکومت آئے گی مستحقم ہوگی اور وہ حکومت جس کے پاس منڈیٹ ہوگا پانچ سال کا یا وہ حکومت جس کو اپنی شیاسی جو مقبولیت ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور وہ ایسی حکومت ہوگی جو ووٹ سے نہیں ہوگی پھر وہ حکومت ہوگی وہی اب پاکستان کو چلا سکتی ہے پاکستان تو اب گورنی بلی نیرہ اچھا یعنی کہ آپ گورنی بلی نیرہ میں بتا رہا ہوں آپ کو گورنی بلی نیرہ اور یہ آپ کے دوست نے کر دیا نا سارا کچھ نہیں دوست نے نہیں کیا یہ دوست کا کام نہیں ہے یہ ہم سب کے دوستوں کا کام ہے نہیں یہ آپ دیکھیں نا مفتا صاحب تھے مفتا صاحب پر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے میرے آتے ہی ڈالر نیچے چلا جائے گا نہ ڈالر نیچے جا رہا ہے نہ بجلی نیچے جا رہی ہے نہ پیٹرول نیچے جا رہا ہے نہ یہ تو سارا اوپر یوپر جاتا جا رہا ہے بھائی جان یہ بالکل آپ بجاہ فرما رہے ہیں اور جو توقعات ہمیں تھی کہ شاید ایسا ہو لیکن وہ نہیں ہوا اور حقیقت یہی ہے کہ ہونے والا بھی نہیں آنے والے وقت میں اور مجھے تو کم سے کم یہ جو میں نے آپ کی پروگرام میں کہا تھا کہ جو روان سال ہے یہ بہت سخت ہے روان مالی سال اور اس کے اندر بہت سخت فیصلے ہوں گے اور بڑے غیر مقبول فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے ریاست کو بچانے کے لیے ورنہ ریاست جو ہے اس کا استحقام جو ہے وہ اس پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا صحیح یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جسٹیفائیبل ہے ابھی دو منٹ پہلے سراجو لاکھ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے کہتے ہیں سور پہ لٹر کام ہو سکتا ہے یہ پیٹرول سراجو لاکھ صاحب جو ہیں جی وہ تو اب ان کے پاس پتہ نہیں کونسی گدر سنگی ہے یا کیا وہ پوک ماریں گے اللہ جانے ان کے پاس کونسا تعویز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے یہ ریوینیوں کلیکشن ان کا بہت بڑا ذریعہ ہے حکومت کے لیے اور اب سچی بات ہے پھر بات کرنی پڑے گی کہ یہاں پر ہمارا ٹیکس تو ٹھیک ہی نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں عمرہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور وہ ٹیکس جو ان ٹیکس ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں پرابلم ہے نجی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نائیم میر صاحب ساری پرابلمز بتا رہے دے واپد خواجہ آتیس صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں خواجہ صاحب پیٹرول سستہ ہونا ممکن ہے نہیں ممکن اب آنفاشنیٹلی جی جو لاسٹ کوارٹر ہے اس میں جو انٹرنیشنل سٹیڈیز آ رہی ہیں اور ٹرینڈ آ رہے ہیں اس میں تو کروڈ آئل مہنگا ہونے جا رہا ہے فردر مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے یہ پچاسی ڈالر سے بھی اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے یہ within last 15 days 73 سے 85.11 پہ آ گیا دوسرا آپ کا میں ایک اس وقت بات رہ گئی کہ آپ نے کہا جی کہ صبح آپ لوگوں نے پمپس پہ سپلائیز دینی بند کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لوکل بالخصوص لوکل آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور باقی جو ملٹائی نیشنل بھی ہیں اور ہمارا جو نیشنل پی ایسو جو ہے وہ ہے سب نے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں انہوں نے تو پچھلے پندرہ پندرہ دن سے اور تیل دینا بند کر دیا ہے اگر پچھلی گورنمنٹ نے کہا آپ کو زمنی بات کر دیتا ہوں پچھلی گورنمنٹ جاتے ہوئے پرائیس کم کر کے گئی تھی وہ بھی غلط کیا اس گورنمنٹ نے جو سات روپے کم کیے یہ بھی غلط کیا ٹھیک ہے اس کا میری پرکرشنز اب ہمیں بھوگت نہیں پڑی ہیں اور ایک دم سے یہ بھی جو پیچھے سات روپے کم کیا اور مجھوئی طور پر پچھلے کوئی دو تین ماہ میں انہوں نے تین سر روپے واپس لے کر رہے ہیں واپس لے کر آئے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ون آف دی سینئر موسٹ جنرلسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ الیکٹرونک میڈیا میں ہیں کبھی آپ نے کہیں ریپورٹنگ میں پڑا ہو کہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے اوگرا نے اپنا آئل منسٹری نے کبھی ڈیپورٹنگ کو چیک کیا ہو ڈیپورٹنگ کو چھاپے مارے جائیں ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوئے تھے ٹاپ اپ تھے ان کے ٹینکس اور انہوں نے ڈیلرز کو نہیں دیا یہ گورنمنٹ کی انڈسٹینڈنگ کے ساتھ یہ جو ہے ان کو پتا تھا بلکل پتا تھا میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں کہ انانونسمنٹ تو ہوئی ہے ساڑھے دس گیارہ بجے جا کے شروع ہوئی ہے وہ اس میں نئی پرائس کے ساتھ آ چکی تھی یہ آپ بڑی بات بتا رہے ہیں یعنی کہ یہ فیصلہ جو تھا پہلے ان تک لیک ہو چکا ہوا تھا اور یہ جو آپ کے پیٹرولیوم آپ جو ڈیلرز ہیں جو پیٹرول پر مالکان ہیں ان کے جو سپلائی ملنی تھی وہ نئی پرائسنگ کے اوپر انوائسنگ پہلے دو تین گھنٹے پہلے ہی شروع ہوئی شروع ہو چکی لیکن دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ سکینڈل ہو گئے دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کروڈ آئل کی قیمت مزید اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ آگے نگران حکومت جو آ رہی ہے اس کا تو ویسے ہی کوئی خیال نہیں ہونا اس نے کونسا الیکشن لڑنا ہے یا عبام کے نمائندہ ہونے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ تو اکر کریں کہ پٹرول جو ہے وہ تین سو روپے بھی جا سکتا ہے میرا خیال ہے جی کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے کوئی الہات ہوں کسی طریقے سے کوئی موجزہ ہو جائے کوئی ملانگ کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا ڈالر نیچے آ جائے تو شاید ہم اس سے بچ سکیں ادھر وائز یہ تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا کسی لیکی میں جا سکتی ہے خویسر میرا خیال ہے تینٹیٹیو لی آپ نے جو پرائس بتائی ہے اس کے پلاس مائنس میں تین سو تک جا سکتی ہے یہ بڑی 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 اور دوسری طرف ابھی سراج اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سو روپے کام کرنی چاہیے سعید علیہ صاحب سو روپے کام کریں حکومت کرپشن ختم کریں اللہ تلالے ختم کریں اپنے اور بچت کریں تو اس سے بچت دے سستہ دے جو انگلکل یہ سراج صاحب میں جو بات کی ہے یہ ہے اسٹرکچرل چینجز کی جس کا آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں اور ایون جو دوست ممالک ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نون ڈیویلپمنٹل اور جو اسٹرکچرل چینجز ہیں یہ آپ کریں فوری طور پر جس سے امید ہے کہ تین بلین بچے گا لیکن ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دوسری بھی بات آپ پٹرول کی کر رہے تھے دیکھیں پچھلے دس سال میں جو پٹرول کا ریٹ ہے وہ ساٹھ ڈالر بیرل سے ایک سو تین تک گیا تھا پچھل دس سال میں پھر نیچے بھی آیا تو یہ گیس پٹرول اور ڈالر یہ فلکشویٹنگ ریٹس ہوتے ہیں ایک بات جو انہوں نے ابھی کہی ہے نئی میر صاحب نے کہ کئی چیزیں ہوں جو انٹرنیشنلی کنٹرول ہوتی ہیں اس میں آپ کا رول کم ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے تو ہمارے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے یہ زیادتی ہے اس میں ٹیکسیشن کم کی جا سکتی ہے اس میں لیویز کم کی جا سکتی ہیں اور اس میں بہتی چیزیں جیسے ابھی بتایا انہوں نے کہ جی وہ پہلے پتہ لگ گیا ریٹ پہلے بڑھ گئے نوٹیفیون بعد میں ہوا تو میں ویسے سر رہا مجھے بات یاد آئی کہ نو مئی کے جو واقعات ہوئے تھے نا اس کے بعد ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کیا کہ پاکستان میں تمام جو مسائل ہیں مشکلات ہیں ان کا ایک حال موجود ہے وہ وہ ہے ڈنڈا اچھا تو میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے وہ اسا جو ہے وہ ضروری ہے وہ حکومت استعمال نہیں کر رہی کیونکہ اس کی اپنی سٹینٹ نہیں ہے ایک میں چھوٹے سی بات اور کہنے چاہوں گا میرے دوست نے بھی انڈیا کی بات کی تھی تو آپ نے بھی ریکشن کیا تو میں صرف پہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ انڈیا ہمارا ہمسائیہ ملکہ ہے جناب 82% دنیا کے لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ بیسک ایمنٹیز سے محروم ہیں ایسی ہے اس میں پانی ہے اور 65% لوگ کے پاس ٹوالٹس نہیں ہیں دنیا کا باہت ملکہ ہے بلکل ایسی ہے اچھا اور اس کے بعد پاورٹی لائن میں اگر ان کے پاس 21% ہے تو ہمارے 24% ہے حالانکہ ہم بڑے مسائل سے گزرے ہیں انڈیا ایک گروئنگ ایک اکانومی ہے لیکن اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں نا ایٹ ایس ایڈا انہوں پناہ آگے نا دخاؤ کے ساتھ بڑا کام جاتا اور کچھ یون ڈی پی کا جو ابھی سروے آیا نا 2023 کا وہ بتا رہے ہیں جی کہ 300 ملین لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں جن کے پاس یعنی بومبے میں کلکتہ میں لوگ پچاس سو روپے دیکھے فٹ پاس پس ہوتے ہیں ہائیسٹ نمبر آف ایڈز پیشنٹ بومبے میں ہے اسے کیپٹل آف ایڈز کہتے دنیا میں سب سے زیادہ نشہ ایسٹ پنجاب میں ہے ہر دوسرا آدمی نشہ کر رہا ہے پنجاب میں اسی لیے وہاں سے بہت بڑی تعداد میں امیگریشن ہو رہی ہے تو یہ وہ اس لیے تو ویسے ہی سارے باگ باگ کینیڈا کی طرف جارہے ہیں اس لیے بہت سارے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جس کو انڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے بڑی تعداد وہ جا کے دیکھے لگ پتا جائے گا یہ جو انڈین فلم ہے نا سر اور ان کا میڈیا ہائپ ان کا جو سارا ڈیجٹل میڈیا ہے انہوں نے قابو کیا دنیا کو دیکھیں نا دنیا کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کلچر کے نام پہ اپنی غربت دکھا رہے ہیں کہ یہ غربت کا کلچر ہے یہ ہمارا لوگ بجارے ننگے پاؤں پھر رہے ہیں پھوک سے مرے برا حال ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ فضل ہے ابھی یہ انہوں نے کہا موجزہ تو خیر پاکستان صاحب بہت ہوئے ہیں اللہ گرے موجزہ ہو جائے لیکن یہ جو سونا پٹرول یا چاندی یا اس طرح کی انٹرنیشنل چیزیں ہیں نا ان میں انٹرنیشنل پلیئرز انٹرنیشنل ریٹس بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جب ساٹھ روپے پہ پٹرول آیا تھا پر بیرل پہ تو پاکستان میں بہت کم ہو گیا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے انہوں نے خواہد صاحب بتایا ہے کہ اگر ابھی ہائک ہو رہی ہے پٹرول میں تو حصت ہے کسی طرح کمی بھی ہو جائے کیونکہ اوپیک والے جو ہیں وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنا کہ اب کتنی پرڈکشن کرنی ہے کتنا ریٹ نکالنا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں انہوں نے اپنا پٹرول بیچتے نہیں ہے وہ رہشیہ تو مجبوری بیچ رہا ہے ہمارے ساتھ ایران بیٹھا ہوا ہے لیکن ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ پائپ لائن لے آئے ہیں دینے کو تیار ہیں پرائم ایسٹر ہمارا چلے گئے ہیں جب صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بھی موجزہ ہو سکتا ہے لیکن لوگ پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہے او دن نہیں تھے جھنے ہے بھی نہیں ہاں جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ محبوب صاحب نے کہہ رہا ہے اولاگل یہ دوسری کہہ رہے ہو کہ دن تے کوئی رڑے نہیں تو اگر اچھے برے دن ہیں اچھے بھی آ جانے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ویسے بھی یہ ہم سب کا ایمان بھی ہے میں کچھ اور کہہ رہا تھا میں اس کو فرق سے کہہ رہا تھا نہیں میں آنے بات سمجھ گیا کہہ رہا ہے لیکن میں نے اپنا نکتہ در پیش کیا فرق میں دیکھ رہا تھا لیکن بہرحال یہاں پر ایسے بات کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس صورتحال میں اگر ایلیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ جو ایلیکشن کی بات ہے ایلیکشن تو کانسٹویشن آف پاکستان کہتا ہے اس لیے جو بھی آرٹیکلز ہیں کانسٹویشن آف پاکستان اس کے مطابق ہونے چاہیے دیکھیں یہ میری آپ کی کسی کے وشیز کے اوپر تو نہیں ہے یہ جو ریٹن ڈاکیومنٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اگر ڈیزولو ایسیمبلی ہوتی ہے تو نائنٹی ڈیز کے اندر ایلیکشن ہے اگر ایسیمبلی اپنا ٹین اور پورا کرتی ہے تو سکسٹی ڈیز ہیں بٹ انفورچنیٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ابھی ہم کو پچھلے پانچ چھے مہینے پہلے دیکھ چکے ہوئے کہ جب پنجاب ایسیمبلی اور کے پی کی اسیمبلی کا ایلیکشن ایلیکشن کمیشن او پاکستان نے کیا بٹ انفورچنیٹلی وہ نہیں ہو سکا کونسٹیوشن او پاکستان کو بلکل منوان جس طرح تسلیم کرنا چاہیے تو نہیں کیا گیا دیکھیں اب بھی جس طرح کس نے اسیمبلیاں توڑنے کیلئے کس نے تھا دیکھیں وہ کونسٹیوشن کی اس کی اجازت دیتا ہے کونسٹیوشن اجازت ابھی دیتا ہے یہ جو اسیمبلی ابھی ایک یا دو دن پہلے ڈیزولو کنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح ڈیزولو اسمبلی اس طرح دو دن پہلے کرنے کے تو آپ نے اتنا عرصہ پہلے کر کے اتنا عرصہ پہلے کر دی مال نے غلط فیصلہ ہو گیا تھا کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا دیکھیں یہ لوگ ایک دن پہلے بھی کریں آپ نے گورنمنٹ کو بلکل نہیں اتنی سی بات ساری ایسا اور تو کچھ بھی نہیں اچھا یہ آپ کس کو بلکل کرنے کے لیے ایک دن پہلے کر رہے ہیں مجھے آپ بتا دیں یہ موتت پڑھانے کے لیے سمجھ آ رہی ہے نا لوجیکل ہے یہ موتت ساری دن پہلے کی موتت کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن پہلے کبھی ہوا ساری دن پہلے کبھی ہسٹری کے اندر کیا موجود ہے کہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ کس پریشر میں یار بڑھا کس پریشر میں اسمبلیز ڈیزولو کر رہے ہیں یہ تو ایک جو اسمبلی ہوتی ہے اس کے گھڑ بکس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ یار انہیں اپنا ٹائم پورا کی ہے اس میں تھوڑا سمیں عوامی رد عمل جو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں اس کے لیے مجید غوری صاحب ہیں چیئرمن عوامی رکشہ یونین ہمارے ساتھ اس کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں غوری صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام نجم علی صاحب کیا آج چلے اللہ کے شکر اللہ کے شکر خوری صاحب آج پیٹرول جو ہے وہ بیس روپے پڑا ہے اور آپ کے رکشے والوں نے کرائے جو ہیں وہ سو سو روپے بڑا حلی ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ بھی شباز شریفی لگے میں ہمارے ساتھ نجم علی صاحب جو دلتمر ہے نا وہ اپنے جیبوں میں پیسے لے کے نہیں گھوم رہا اچھا وہ مارا گیرے بان پکٹا جب زیادہ پیسے مانگتے ہیں لوگوں کے پلے جس نے جانا ہے مجبوری ہے وہ کیا کرے گا یہ جو پچھلے دنوں پٹرولیم اسوسییشن اور حکومت کے جو مذاکرات ہوئے ہیں فکروم حکومت سے حکومت چل نہیں رہی میشید کسی کے کنٹرول میں آ نہیں رہی پاکستان بسیکلی دیوالیا ہو چکا ہے اب انانونسمنٹ کر دیں تاکہ ہم نئی پٹری پر چڑھنے والے بنیں غریب دیوالیا ہو چکا ہوا ہے اگر آپ دیوالیا ہوگے تو یہ جو آپ کو پونے تین سنوں پہ لٹر پٹرول مل رہا ہے نا یہ پونے تین ہزار پہ لٹر بھی نہیں ملنا بھائی اور یہ جو دو گھنٹے آپ کی بجلی جاتی ہے نا یہ دو گھنٹے بھی نہیں آنی آپ کو دیوالیا بڑا خواب بنا کے پیش کر رہے ہیں ملی صاحب میری بات میری بات سن لے آپ نے کون سا ہمسونہ کا نمالہ لے کے سو رہے ہیں رات کو سر بجلی آتی ہے آپ کے گھر میں ایسی چلتے ہیں آپ نے مزے سے سوتے ہیں اور ٹیکسز ڈال کے ستر پہ یونٹ بنتے ہیں اور تو سر دے رہے ہیں نا آپ مجھے ایک بات بتائیں نا یہ جو آپ دیوالیا ہوگے تو مجید غوری صاحب اس وقت جو آپ کشمیر کا دورہ کر کے اور مری میں موجیں کر رہے ہیں یہ آپ سے نہیں ہونی پھر دیوالیا قوموں میں نہیں ہو سکے گا یہ سارا کچھ پیٹرولی نہیں ہے آپ کے پاس آپ نے کالائشہ کھاکو تھا کہ نہیں جا سکنا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس کو کیوں آپ آپ سے نیا معاہدہ کیا یہ چھے ماہ میں چیخیں نکلوا دے گا سب کی سب کی چیخیں نکلوا دے گا صحیح صحیح حل کیا ہے حل کیا ہے اس کا حل اپن ڈیفارڈ کوئی حل نہیں ہے بھائی جن معذرت کے ساتھ ڈیفارڈ کوئی حل نہیں ہے کوئی ماہ نے ایسا لیڈر پیدا نہیں کیا پاکستان چندر جو حل دے دے کسی کو صحیح ہے جاہیں حل دوڑنا تو حل تو پھر جماعت اسلامی بھی کہتی کہ حل تو صرف جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حل صرف پیپلز پارٹی جیہاں اب اسرائی بھائی سے میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ حل ایک ہی ہے عوام ساری اٹھے صحیح ان کا گریبان پکڑے ٹھیک اور ان کو بتائے کہ آپ نے اس پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیسے کیا ہے صحیح ہماری ایڈیوکیشن کو تباہ کیسے کی ہے غریب کا پسچہ پڑھنے سے مجبور مظلوم مجبور محکوم لوگ یہ مزدور یہ علاج معالجے سے مجبور سر کیا عوام کون سے اٹھے گی عوام خود لوٹ مار میں لگ جاتی آپ کے رکشہ ڈرائیور کرایا ہے اتنا پڑھا دیتے ہیں پھر میں وہیں پہ چلا جاتا ہوں نجم ولی صاحب خالی رکشہ ڈرائیور کو نہ لیں میں بات کر رہا ہوں مزدور کی میند کارپینٹر کی دیاری دار آدمی کی میں مصوروں کی بات کرنا ہوں میں سفید پوچھ ٹپکے کی بات کرنا ہوں کوئی بھی نہیں دیتا رکشہ والوں کو زیادہ کرایا نہیں دیتا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مجید گوری صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکل کوئی زیادہ کرایا نہیں دیتا جو لوگ مانگتے ہیں لوگ دیتے ہی نہیں ہے اس کا مطلب دے کہ ملک جو چل رہا ہے جو امنوں مانا وہ بھی تباہ ہو جائے آپ ایسی ڈرگئے ہیں آپ ایسی ڈرگئے ہیں آپ ایسی ڈرگئے ہیں دولر پکڑ لیں دیکھیں یہ جسری ہے وہ گرمان پکڑنے کی بات آپ ایسی ڈرگئے ہیں بائی جنگ یہاں چار بندے بیٹھے ہیں اگر نگلتے ہیں ہمارے کی گرمان سر حالک ہے حالک ہے کس چیز کا یہ ساری صورتی حالک ہے اس وقت پیٹرول بجلی ہر چیز مہنگی یہ سب سے ضروری بات جو ابھی پہلے ہم کر رہے تھے کہ جو سیاسی سٹیبلیٹی ہے وہ سب سے ضروری ہے ایکانومی کو بہتر کر لیں سٹیبلیٹی تو ہے نا اس وقت کیا مسئلہ ابھی سٹیبلیٹی نہیں ہے جیسے ابھی ہم بات کر دیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کون لڑے گا کس طرح لڑے گا کب ہوں گے تو یہ ابھی انسٹیبلیٹی موجود ہے اور ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے لوگوں کو واضح ایک نظر آنے چاہیے کہ اس ملک میں کیا نظام ہوگا کون لوگ ہوں گے کیا کریں گے اور ابھی بتا دیں نہیں بتانا پڑے گا جیسے آپ نے ایک کولم لکھا تھا میں نے پڑھا اس دن کہ جیس تحقام پارٹی کا بہترین منشور ہے اچھا اب میں نے پڑھا سر مزدار منشور نہیں واقعی خوش ہوا میں نے اب دیکھا لکھا وہ بہت اچھا تھا لیکن جب میں نے وہاں تصویریں دیکھی نا ایک سو ساتھ بدوں کی تو مجھے ہنسی آئی ٹھیک ہے اس لئے بات کریں گے خوش صاحب حال کیا ہے آپ نجم صاحب دیکھیں آپ اور میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں کبھی پجاب اسمبلی جانے کا اتفاق ہو یا نیشنل اسمبلی تو جون جلائی میں آپ کو تھری پی سوٹ پہن کے سردھی لگری ہوتی صحیح ہے اب ہم ڈیفینیٹلی کرائسز میں ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ فرام دا فرنٹ فرام دا فرنٹ لیڈ کریں صحیح عوام جو ہے وہ دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر لے گی اگر پریزیڈنٹ آؤس اور پرائیمیس سر وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو اور یہ جو مفت کے جو ان کے پیٹرلز ہیں نو لیڈ پیٹرلز ہیں سر میں ایک بات ایک صرف بات رہ گئی صرف ایک بات رہ گئی کہ ہم سوہ عرب ڈالر کے لیے ایڈیا رگڑ رہتے ہیں اور مجھے اتنی شرمندگی ہے ہمارے چیئرمن سینٹ صاحب نے اگلے پچھلے چیئرمنوں کے لیے جس طرح وہ ختم ہو گیا تھا قانون ختم ہو گیا وہ واپس ہو گیا تھا ویس آخری فکرہ صرف ایک فکرہ سٹیبل گارمنٹ اور کرپشن کا خاتم کرپشن اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات میں اس کے ساتھ جاؤں گا کہ اشرافیہ بھی قربانی دے آپ لوگ بڑے بڑے موجیں کرتے رہے ہیں سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے پیٹرول بھی آپ کے بحال ہیں سارے الاؤنسیز بھی بحال ہیں کیوں؟ عوام کیوں قربانی دیں آپ بھی دیں اللہ حافظ